ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے بارش کے پانی کے بارے میں دوستو کیا آپ جانتے ہیں بارش کے پانی سے امی بی سیاسس روگ ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے لکشن اور گھریلو اپائیوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ہیلس کیئر چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سنالی سکسینہ دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارے ہیلس کیئر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کا آپ لاب اٹھا سکیں آمی بیاسس عام طور پر دوشت پانی سے فیلنے والا روگ ہے یہ ایک سنکرمن ہے جو کی انٹاموی بستالیٹی کا نامک پرجیوی کے قارن ہوتا ہے یہ آتوں کے علاوہ لیور، فیفڑے اور ہردے سمیت شریر کے کئی انیے انگوں کو پربھاویت کرتا ہے اتقوں کے مرنے کے بعد یہ ہے کولن میں سوجن اور چھالوں کا قارن بنتا ہے اس سے پیٹ میں ایٹھن، دست، کبج، اُلٹی اور انیہ سنکرمن کے قارن بنتے ہیں اس سے توجہ سمبندی سمسیائیں بھی ہو سکتی ہیں حالانکہ ان سنکرمنوں کا علاج سمبھب ہے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے سرل گھرے لو اپائے بتانے جا رہے ہیں جن کے مادھیم سے آپ امی بیاسس سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس بیماری کے گھریلو علاجوں کے بارے میں نمبر ون بیل املیے پدارتوں سے یکت بیل روگاڑو روڈی گریہ کو پردرشت کرتا ہے آپ کو بہتر پریڑام کے لیے کچھے بیل کا سیون کرنے کی صلح دی جاتی ہے چونکہ پکے ہوئے فلو کی تلنا میں کچھے بیل میں املیے پدارت ادھک نہیں ہوتے ہیں آپ اسے آگ میں بھون کر بھی سیون کر سکتے ہیں بھوننے کے بعد لگدی الگ کر لے اور اس میں شہد ملا کر کھا سکتے ہیں اسے روجانہ دو بار کھانے سے امی بیاسس کے لکشن پوری طرح سے گائب ہو سکتے ہیں نمبر ٹو نیم اینٹی بائیوٹک گڑھ ہونے کے کارنڈ نیم کے پتے آتوں کی سوجن اور دردناک ایٹھن کو کم کرتے ہیں آپ کو بس سوکھے نیم کے پتوں ہلدی پاوڈر اور سرسوں کے تیل کا ایک پیسٹ بنانے کی ضرورت ہے اور اسے اپنے پیٹ کے آس پاس لگائیں نمبر ٹھری کھبانی کے پتے ویٹامین اے سی اور فائبر سے بھرپور کھبانی کے کئی سواستے لاب ہیں اس کے علاوہ اس کے پتے مل کو بانتے ہیں اور دست کے روگیوں کی بھی مدد کرتے ہیں جو امی بیاسس کی وجہ سے ہوتے ہیں اسے صحیح کرنے کے لیے آپ ان پتیوں کو دھونے کے بعد ان کا رس نکال لیں اور پھر انہیں پینے کے لیے پانی کے ساتھ ملا کر پی سکتے ہیں نمبر فور بلیک ٹی چینی کے بینا روجانہ کالی چائے پینے سے آج سے پرجیوی کو صاف کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ یہ آج میں پرجیویوں دوارہ اتپن وشاک پدارتوں کو باہر نکال سکتا ہے نمبر فائیو امروت کے پتے پرکرتی میں اتیدک عملیہ ہونے کے قارن امروت کی پتیاں پرجیویوں کو نشٹ کر دیتی ہیں اس لیے سوکھے امروت کے پتوں کو پیس کر اس میں پانی ملائیں بہتر پرباو کے لیے اسے روجانہ تین بار پیئیں دوستو یہ تھے اس بیماری سے بچنے کے کچھ اپائے اب ہم آپ کو اس کے بچاو کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے جانتے ہیں نمبر ون آمی بیاسس کے لکشن دکھنے پر تورنچ چکستک سے سمپرک کریں نمبر ٹو اچھے سے فیلٹر کیا ہوا پانی پیئے یا اُبال کر پانی پیئے نمبر ٹھری کھانا بنانے کے لیے ساف پانی کا استعمال کریں اور کچن میں ساف سفائی کا دھیان رکھیں نمبر فور برسات میں بھیگنے سے بچیں اور سڑک پر کھلے میں اکٹھا پانی دیر تک پاؤں بھیگونے سے بچیں نمبر فائیو اگر آپ سپلائی کا پانی پیتے ہیں تو پینے کے پانی میں کلورین ڈالیں دوستو آج کی لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں تھینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو